چار دھاراؤں میں ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے تو کیا اب سلمان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آ پائیں گے اس پر سوال پوچھنا ہے لوگوں کے دماغ میں بڑے خیال آ رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کب تک چلے گا تین وکیلوں کو اکٹھا کر کے اور تینوں وکیلوں سے یہ آئی پیس کی دھارا جو ہے اس کے بارے میں جانے تو ہیڈ سپیچ کی اڈگری میں وہ آتی ہی نہیں ہے لیکن اس کو لگانے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جیل میں ٹھوٹ جا کے ٹھوٹ دیا جائے گا نہ تو راج نیتا ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے چناؤ لڑا ہے تو آخر ان کے اوپر ایسا سکنجا کسنا اور اس کے بعد میڈیا کا ان کے خلاب ترہ ترہ کے ٹائٹل یوز کرنا جیسے بھڑکاؤ جہریلا ملہ مدب ایسا سب جستعمال کرنا جن سے لوگ جڑے ہوں کروڑوں کے تعداد میں لوگ جڑے ہوں لیکن میڈیا کیا کرتی ہے میڈیا اس کو پہلے ہی اپرادی بنا دیتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کم سے کم آپ یہ دیکھئے کہ اس کے اوپر آروپ لگا ہے ابھی صد نہیں ہوا ہے مولانا مفتی سلمان ازہری کی گرفتاری اس کے بعد ان کے اوپر سنگین دھاراؤں میں مقدمہ لکھنا سمرتھکوں کا حجوم سمرتھکوں کا باہرانا ان کے لئے دعا کرنا میڈیا کا ان کے خلاب جہریلے سبد بولنا یہ سب سوال کھڑا کر رہا ہے لوگ سوال پوچھنے لگے کہ کیا اس دیس کے اندر ہمارے لیے الگ قانون ہے کیا میں بات کروں گا مولانا مفتی سلمان ازہری پر جو مقدمہ درج ہوا ہے اس پر بات کروں گا نمبر ایک ایک سو ترپن اے آئی پی سی کی دھارہ ہے پانسو پانچ یہ بھی آئی پی سی کی دھارہ ہے ایک سو اٹھاسی ایک سو چودہ ان چار دھاراؤں میں ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے تو کیا اب سلمان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آ پائیں گے اس پر سوال پوچھنا ہے کیا مولانا مفتی سلمان ازہری جیل میں ہی رہ جائیں گے یا چناوی ایجنڈا کے تحت ان پر یہ کاروائی کی جا رہی ہے لوگوں کے دماغ میں بڑے خیال آ رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کب تک چلے گا یہ سارے سوال جو ہیں لوگوں کے من کو جھچونڈا ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ ہم ایک نیوز روم میں بیٹھ کر اور تین وکیلوں کو ایک اٹھا کر کے اور تینوں وکیلوں سے یہ آئی پی سی دھارہ جو ہے اس کے بارے میں جانے اور ساتھ ہی ساتھ میں ان سے یہ بھی پوچھے کیا کیوں کیسے کب تک اس کا ارث جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آدھی وقتہ سوہل صدیقی جی ہیں محمد فرحان صدیقی صاحب ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے یہ آئی پی سی دھارہ ایک سو تیرپن اے جو ایک ٹون کے اوپر لگایا گیا ہے اس کے تحت کیا لگتا ہے کہ کیوں گرفتاری ہوا کیا اب وہ جیل میں ہی رہیں گے بہت سوال ہیں کیوں کب کیسے لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہے دیکھیں آئی پی سی دھارہ ایک سو تیرپن اے میں جو کہتی ہے وہ دیکھیں پہلے چیز تو یہ اس کو لگانے کا سی بک ریزن ہے کہ وہ نون میلیبل آفینس ہے ٹھیک ہے اس میں جو پنشمنٹ ہے وہ مطلب ادھر دو سالے سزا ہے تین سالے سزا ہے اس میں ایکسٹینڈڈ ہے ٹھیک ہے اور یا پھر کوئی مانیٹری پنشمنٹ یا بھی دونوں ٹھیک ہے اس میں یہ کہتی ہے کہ کسی بھی دھرم جات مطلب ستھان کے وشے کسی بھی کسی بھی ویکتی وشے خلاف کوئی بھی بات ایسی کہنا جو صد بھاونہ کو بگاڑے یا پھر کسی بھی دو سمودھائے کی بیچ شتتہ کو بڑھاوا دینے کے عوض میں یہ دھرم لگائی آتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں مطلب یہ نون میلیبل آفینس ہے تو کیا ان کے جو بیان ہے وہ بیان سے یہ دھرم صحیح ثابت ہے نہیں بلکل نہیں انہیں نے کسی چیز کا یہی تو بتا رہا ہوں کہ نہ کسی دھرم کا انہیں نام لیا نہ کسی انہیں نے جو ہے وہ بھاشا کو غلط کہا انہیں نے نہ کسی ویکتی ویشش کے بارے میں کہا نہ کسی سمودھائے کے بارے میں کہا کچھ تو کہا ہی نہیں انہیں تو ہیڈ سپیچ کی ایڈگری میں وہ آتی ہی نہیں ہے لیکن سیف اس کو لگانے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جیل میں ٹھوٹ جا کے ٹھوٹ دیا جائے گا پہلے چیز دوسری یہ ہے کہ پھر میں بھائی بات کہوں گا وہ ایک انہیں ہے جو پولٹیکلی جو ہے وی جے پی کو فائدہ پہنچائے گا نہ وہ راج نیتا ہے نہ تو راج نیتا ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے چناؤں لڑا ہے تو آخر ان کے اوپر ایسا سکنجا کسنا اور اس کے بعد میڈیا کا ان کے خلاب ترہ ترہ کے ٹائٹل یوز کرنا جیسے بھڑکاؤ جہریلا ملہ ملہ ایسا سب جستعمال کرنا جن سے لوگ جڑے ہوں کروڑوں کے تعداد میں لوگ جڑے ہیں ان کا نام آپ نے نہیں سنا کیا پورا کیا ہے ان کا نام ہے مفتی سلمان عزری صاحب بس یہی ان کا ایک اپراد ہے ان کا اپراد یہی کہ ان کا نام مفتی سلمان عزری صاحب یہی اپراد ہے ان کے لئے آپ وکیل ہیں تو تھوڑا سوچ سمجھ کے نہیں ہم وکیل ہیں ہمارا تو کامی ہمارا ہی ہے جو عام جنمانہ جو پیلت ہیں ان کو جا کے نیائے دلانا یہ ہمارا کامی ہے تو ہم تو جو سچ ہوگا جو سامنے دیکھیں گے بھائی بولیں گے تو یہ کاروائی جو کی جا رہی ہے بلکل گلت ہے ایٹی ایس نے جو گرفتار کیا گلت سو ایس ٹی ایس کوئی بھی ہو یہ کاروائی غلط ہے یہ یہ کاروائی غلط ہے یہ کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ انہیں نے ان کے جو جو سپیچز میں جو کنٹنٹ تھے وہ کنٹنٹ میں ایسا کچھ ہی نہیں جو ہیٹ سپیچ کو اٹرائٹ کرے کوٹ میں چلے گا یہ کیس کوٹ میں چلے گا آپ دیکھئے اب نیاے کی جو پرکریا ہے وہ نیایلے میں چلے گی اب جو ہونا تھا وہ تو ہوئی پہنچ پاتا ہے کیس کوئی اگر پہلے ہی ججمنٹ آ جاتا ہے میڈیا دوانے ججمنٹ بھائی میڈیا میڈیا ٹرائل چللا ہے یہ تو میڈیا ٹرائل ہے میڈیا سب کوئی تو کہی دیا کہ وہ ایڈ سپیچ ہے وہ ملے ہیں وہ یہ ہے وہ ہیں سب تو میڈیا تو کہی رہی نہیں یہ آتین دن ستین دن سے میڈیا چلے رہی اسی بات ہو اب یہاں تشاہ دیکھتی آتین دن 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 گھوش ترپن پہ آپ نے اتنا بستار میں بتا دیا کہ لوگ کنفیوجن میں آ جائیں گے اب یہاں پر پانسو پانچ پر چرچہ کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ یہ کونسی دھارہ ہے بھائی ایک سو ترپن پہ ہم بات کر رہے تھے سوہل صدیقی سے وہ بتا رہے تھے ایک سو ترپن کتنا بڑا بستار کہ آپ سوچیں ہوں گے کہ یہ جب ایک سو ترپن اس طرح ہے تو پانسو پانچ کیا ہے کیونکہ دھارہ تین سو دو کبھی آتا ہے تو لوگ سوچیں ہوں گے لیکن سلمان عزری صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس سے دو سمودائے کے بیچ میں کوئی دنگا فساد لڑائی جگڑا یا ان کے دوارہ کسی وشے سمودائے کا نام لے کے ان کو سمبودت کیا گیا اور کچھ نہیں کیا گیا تو پانچ سو پانچ آئی پی سی کا شیکشن ان پر نہیں بنتا لیکن پانچ سو پانچ آئی پی سی گیر زمانتی سنگیپ بھائی کیا رسول اللہ بولے تھے نا اینڈنگ میں لبائک رسول اللہ ایک دھارمک نعرہ ہے انہوں نے اپنا بھاشر ختم کرتے ٹائم آخری میں کیا لبائک یا رسول اللہ تو یہ تو ایک دھارمک نعرہ ہوا لیکن ہم نے کسی وشے سمودائے کو تو گھوشت نہیں کیا کہ ہم تمہارے لیے یہ کریں گے یا کچھ تو پانچ سو پانچ کے کوئی اپراد نہیں یہاں پہ ان کے دوارہ کوئی اثر تکتن نہیں کہا گیا کسی بھی سموشے سمودائے کو رسانہ نہیں بنایا گیا ہوا ہے تو آپ لائیے دیکھیں آپ میڈیا ہیں اگر آپ ہی ستھے کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ میڈیا کا ٹرائل چلا ہے میڈیا تو سب کچھ بتاتی چلیا آ رہی ہے تو نیالے کس لیے بنائے نیالے میں پرکریہ ہے نیالے آپ ثابت نہیں کر اگر اپراد ہوا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے نیالے ہے نیالے ثابت کرے گا پلیس بیویشنا کریں گی لیکن میڈیا پہلے یہ کہاں کانیائے ہوا ابھی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں ہوتا وہ بیچارے جیل میں ہے سرلہ باد میں ان کو بائزت بری کر دیا جاتا ہے تو ان کو یہ ساتھ جو مانسک پرتانہ ہوتی اس کو کون دیکھے گا تو آپ ہی ہیں جو ستھ کا ساتھ دیں گے اگر میڈے گلت ثابت کرے گی تو کیسے جہریلا ملہ پتہ نہیں کیا کیا سبت بول ہے مسلمان سب بشے سمدھائے کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے ٹیار پی ہائی کرنے کے لیے ہے باقی کچھ نہیں باقی کچھ نہیں نظر آ رہا آپ کو دیکھئے پانسو پانچ کی جو دھارہ ہے وہ بھی دھارہ ساہی ہو گیا صاف کہنا ہے کہ دیکھئے یہ دو دھارہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا ایک سو ترپن اے پانسو پانچ لیکن ایک چیز اور ہم ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ہیدر آباد کی ایک قدعور نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں ان کا نام ٹی راجہ ہے بھدی بھدی گالیاں دیتے ہیں لیکن ان کے لیے میڈیا دوارہ کوئی بھی ایسا خبر نہیں چلایا جاتا نہ تو ان کو ہیٹ سپیچ میں سامل کیا جاتا ہے نہ تو ان کو بھڑکاؤں میں سامل کیا جاتا ہے لیکن اگر جو نیتا نہیں ہیں وہ بول دیتے ہیں تو ان کے پر کاروائی ہو جاتا ہے اب ہم سمجھنے کوشش یہ کریں گے کہ دھارہ ایک سو چودہ کے تحت جو مقدمہ درج ہوا ہے اس سے کیا ہوگا کیوں ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے فرحان صاحب کیا کہیں گے دیکھئے دھارہ ایک سو چودہ اب ایٹی ایس نے اگر گرفتار کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھارہ ایک سو چودہ کتنی بڑی ہوگی بھئی کم سے کم عجیون کاراواز ہونا چاہیے اس میں یا پھر اس میں پنشمنٹ جو ہونا چاہیے وہ ڈیت پنشمنٹ ہونا چاہیے لیکن ایک سو چودہ کیا ہے ایک سو چودہ ہم آپ کو بتانے کے ایک سو چودہ کیا ہے ایک سو چودہ ہے ماتر کسی ویکتی دوارہ اکسایا جانا کسی کو چاہے وہ ویکتی اس جگہ پر موجود ہو یا نہ ہو تو مولانا صاحب نے اکسانے والی ایسی کونسی بات کہہ دی تھی جو ان کے پورے اس میں بھاشڑ میں ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی پہلی چیز اور دوسری چیز ایک سو چودہ کوئی اتنی بڑی دھارہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ایٹی ایس ارسٹ کرے ایسی کوئی بہت بڑی دھارہ نہیں لیکن گرفتار کیا ہے نا اب اگر گرفتار ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جس حساب سے ٹرائل چلا رہی ہے کوٹس میں لگا دینے چاہیے تالے اور میڈیا ہی ٹرائل کرے بھائی یہاں تو افٹی سی کا پرویزن ہے بھائی ایک ہفتے کے بعد ڈیٹ لگتی ہے پھر ہر ہفتے ڈیٹ لگتی ہے افٹی سی میں ٹھیک اس میں یہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی ابھیوک تھے اس کو جل سے جل پنشمنٹ دے دیا جائے لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی تالہ لگا کر کے میڈیا کو ہی ٹرائل دے دینا چاہیے صبح آئے گی نیوز اور رات تک اس کو ارسٹ کر کے جیلویل بھیج کر کے اس کو سزا سنا دی جائے گی بہتر طریقہ یہ ہے کہ میڈیا کو ہی ٹرائل دے دینا چاہیے اور جو نیالے ہیں نیالے میں تالہ لگا دینا چاہیے ہمارے حساب سے تالہ لگ جانا چاہیے بھئی میڈیا ہی جب کوٹ ہے تبھی تو لوگ کو بھروسہ ہے اب کوٹ پہ تالہ لگ جائے گا کوٹ پہ تالہ اس لیے لگ جانا چاہیے کہ جب میڈیا ہی پورا پورا ٹرائل لڑے لے رہی ہے تو کوٹ کیا کر رہا ہے کوٹ کس لیے بنا ہے بھئی جب تک کہ جو اپراد ثابت نہ ہو جائے اپرادی کے اوپر تب تک کہ وہ اپرادی نہیں ہے لیکن میڈیا کیا کرتی ہے میڈیا اس کو پہلے ہی اپرادی بنا دیتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کم سے کم آپ یہ دیکھئے کہ اس کے اوپر آروپ لگا ہے ابھی صد نہیں ہوا ہے صد کون کرے گا تو میڈیا کو ایسے لانشن نہیں لگانے چاہیے پہلے تہ تک جانا چاہیے کہ کیا اس کی ستیتا ہے اور کیا نہیں دیکھئے تین دھارہ تو ہم سمجھ گئے ہیں اور چوتھا دھارہ جو لگا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے دیکھئے یہ تین دھارہ کا صاف کہنا ہے کہ جیسے ایک سو ترپن اے پانسو پانچ ایک سو اٹھاسی ایک سو چودہ اگر ان دھارہوں کا پالن نہیں کرتے ہیں تو ایک سو اٹھاسی لگ جاتا ہے یعنی اگر کسی بیکتی کو معلوم ہو کہ آگے جائیں گے تو میرے لئے خطرہ ہے اور اگر وہ پھر بھی جائے گا تو اس کے لئے ایک سو اٹھاسی ہے یعنی قانون یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ قانون ہمارے اوپر لاغو ہوتا ہے اور آپ پھر بھی کر بیٹھتے ہیں تب آپ کے اوپر ایک سو اٹھاسی کے تحت مقدمہ درج ہوگا اور آپ جیل میں جائیں گے لیکن اب ان سارے سوالوں سے آپ ہو سکتا ہے ابھی تک بے خبر رہے ہوں گے لیکن اب آپ کو خبر لگ گئی ہے کہ ان دھارہوں سے مولانا مفتی سلمان آزری کو کچھ نہیں ہوگا وہ بہت جلد آپ کے بیچ میں ہوں گے ہو سکتا ہے بلکل 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 ہو سکتا ہے وہ ان کے اب کوئی سنگین آروپ اب تب جو لگانا چاہایا جو لو نے وہ بنتا ہی کچھ نہیں ہے اور ہمیں کوئی ہم ایک دیوکتہ ہے اور ہمیں جائے وہ نیائے پالی کا پر پورا وشواس ہے کہ وہ ان کے خاتھ میں انصاف کریں گے اور اگر ہمائے لڑنا موقعوں کا کیس ملنا کے لیے سمرپت آدھیوکتہ ہے اور ہم لوگ جائے وہ جیسے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو فالسلی امپلکٹ کیا جاتے ہیں سرکار دوارہ جو جانبوش کے جو گھسرڑا جاتے ہیں جیلوں میں کچھ اٹھانے کے ہم لوگ کام جائے وہ آپ سلمان کے لیے مولانا مفتی سلمان کے لیے پھر ہی آپ کوس پھر ہی اگر موقع ملا تو ہم لوگ بلکل پھر ہی لڑیں گے صدیقی لیگل اسوسیٹ کی طرف سے ہمارا کام جو ہے نیائے دلانا ہے تو ہم بلکل ان کے لیے نیائے کے لیے جو لڑائی ہوگی پھر کریا ہوگی ہم بلکل اس میں پورڑی سا یوگ کریں گے ہمیں اگر موقع ملے گا تو ہم مولانا صاحب کے لیے فری آف کاؤسٹ جو بھی ان کو لیگل مدد چاہیے ہوگی وہ ہم دینے کے لیے تیار تو دیکھئے جو آپ کے سوال تھے وہ سوالوں کے جب آپ سائد امید کرتا ہوں مل گئے ہوں گے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بڑی اچھی لگے ہوگی اور کمنٹس بوکس میں آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو ضرور ہمیں سے پوچھ لیجے گا میں اس کا بھی راستہ نکالنے کوشش کروں گا کھر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو میں ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو شیئر کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں ادھر دوستوں کو یعنی اپنے دوستوں کو یا کسی اور کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ چینل ضرور دیکھئے تو بنے ریمارے ساتھ دیکھتے رہیں 24 تک نیو جنتہ کہیں کے ساتھ